اس کا تعلق بیماری کی موجودہ صورتحال اس کے پھیلاؤ اور آنے وانے خطرات کا ذکر تھا سب سے پہلے یہ کہ جو قومی سطح پر پوزیٹیوٹی کی پرسنٹیج ہے وہ سات فیصد کے قریب گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں دیکھی گئی اور یہ کئی پچھلے ہفتوں کی نسبت زیادہ ہے اسی طرح جو کل تعداد پیشنٹس کی ہے وہ بھی دو ہزار سے اوپر چل رہی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور سب سے اہم یہ کہ ہمیں خیال ہے اور خچہ ہے کہ اگر اس سٹیج کی اوپر اس موقع کی اوپر کچھ اہم فیصلے نہ کیے گئے تو ہو سکتا ہے کہ بیماری کا پھیلاؤ اس حد تک آگے بڑھتا رہے کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ ہمارے ہسپتالوں پہ اس کا شدید دباؤ آنا شروع ہو جائے تو یہ وہ ہیلتھ کا صحت کا وہ پس منظر تھا بیماری کے بارے میں جس کے جس کو بیسس بنا کر جو تمام ڈیسیجنز یا ڈسکیشن کی گئی اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت اہم موقع ہے اس بیماری کو سلو کرنے کا روکنے کا اس کے پھیلاؤ کی اوپر کابو پانے کا تو یہ جب چیز سامنے رکھی گئی تو اس کے بعد پھر تمام دیگر ڈسکیشن جو تھا جو پہس تھی گفتگو تھی وہ تمام جو وزیر سہت ہیں وزیر تعلیم ہیں صوبوں میں فیڈریٹنگ یونٹس میں اور شفقت صاحب کی صدارت میں یہ گفتگو ہوئی تو باقی میں اوور ٹو یو شفقت صاحب جی تو جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم نے سارے صوبوں کی جو صحت کی سیچویشن تھی اس کو بڑے غور سے دیکھا اور یہی فیصلہ کیا کہ جب بیماری کا جس طرح اضافہ ہوتا جا رہا ہے ہمیں ایسے اقدامات کرنے پڑیں گے کہ جس سے بیماری کے پھیلاؤں کو روکنے میں مدد کی جا سکے تو اس سلسلے میں جو پہلا فیصلہ ہوا وہ یہ تھا کہ چھبیس نومبر سے یعنی کہ آج سے دو دن بعد پاکستان کے تمام تعلیمی ادارے جو ہیں جس میں یونیورسٹیز ہیں جس میں کالجز ہیں جس میں سکولز ہیں جس میں ٹیوشن سینٹرز ہیں یا اس قسم کے اور جو لرننگ کے ادارے ہیں ان ساروں میں گھر سے پڑھائی یعنی کہ وہ بند ہو جائیں گے سکولوں میں اور تعلیمی اداروں میں بچے نہیں آئیں گے اور وہ گھر سے بیٹھ کے اپنی جو تعلیم ہے اس کو جاری رکھیں گے اس سلسلے میں جو ہومورک ہے وہ جہاں پہ آن لائن ہے وہاں پہ آن لائن ہوگا جہاں پہ آن لائن نہیں ہے وہاں پہ اس ساتزہ جو ہیں وہ ہومورک پر اسکرائب کریں گے جو کہ صوبائی حکومتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا ان کے والدین آکے بچوں کو کیا ہومورک دکھائیں لے جائیں یا جو بھی ہے لیکن ہر ممکن کوشش کی جائے گی سب حکومتوں کی طرف سے کہ گھر میں بیٹھ کے پڑھائی کا سلسلہ جاری رہے لیکن بچے جو ہیں عمومی طور پہ کوئی کلاس کوئی سلسلہ کوئی آرگنائز کلاس جو ہے وہ سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں وہ نہیں ہوگی اور یہ سلسلہ چھبیس چھبیس نومبر سے چوبیس دسمبر تک گھر سے پڑھائی یا ہوم لرننگ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا پچیس دسمبر سے لے کے دس جنوری تک مکمل سردیوں کی تاتیلات ہوں گی چھوٹیاں ہوں گی جو کہ پچیس دسمبر سے لے کے اس میں سارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ بند رہیں گے گیارہ جنوری کو انشاءاللہ آج سے تقریباً چھے ہفتے بعد جب حالات کوئی بہتر ہو جائیں گے تو اس کے لیے پھر ہم امید کرتے ہیں کہ گیارہ جنوری کو تمام تعلیمی ادارے جو ہیں وہ دوبارہ کھول دی جائیں گے آہ لیکن اس سے پہلے جنوری کے پہلے ہفتے میں آہ ایک ریویو سیشن ہوگا جہاں یہ دیکھا جائے گا کہ اس وقت بیماری کی صورتحال کیا ہے اور اس کے مطابق آہ فیصلہ جو ہے کیا جائے گا لیکن انشاءاللہ تعالی گیارہ جنوری کو سکول جو ہیں اور تعلیمی ادارے جتنے بھی ہیں وہ دوبارہ کھل جائیں گے اس کے علاوہ جتنے بھی امتحانات آہ دسمبر کے پیریڈ میں ہونے تھے وہ ہم نے ملتوی کر دیے ہیں وہ اب آہ جو پندرہ جنوری اور اس سے آن ورڈ جو ہے امتحانات ہوں گے ان میں کچھ ایکسپشنز ہیں کچھ ایسے امتحانات ہیں جو کہ جاری رہیں گے اس کے بارے میں ڈاکٹر فیصل پروفیشنل ایگزام کے بارے میں کچھ بتائیں گے جی 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 شفکت صاحب نے فرمایا کہ جو امتحان جو اسیسمنٹ ایگزامز ہیں وہ تو بہرحال محکمہ تعلیم جو ہے اس کے بارے میں جیسے انہوں نے بتایا انسٹرکشنز ایشو کرے گی لیکن کچھ انٹرنس ایگزامز جیسے ایم ڈی کیٹ وغیرہ جو اسیسمنٹ ایگزامز انٹری کے لیے ہیں وہ اپنی روٹین کے مطابق جاری رہیں گے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو منج کرنا ماس کے ساتھ ایس او پیز کے ساتھ اور وہ ایک دن کا امتحان ہوتا ہے تو یہ این ممکن ہے اور سیفٹی کے ساتھ بالکل تمام احتیاط کے ساتھ اس کو کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کی ایکسپشن اس طرح کے جو انٹرنس ایگزامز ہیں وہ ان کی اجازت ہوگی جیسے کہ پہلے بھی گزشتہ ویو میں بھی جب اس طرح کے امتحان یا اس نویت کے امتحان آئے تھے تو ان کو اجازت دی گئی تھی شکریہ جی اس میں میں ایک اور اضافہ کر دوں کہ جو کسی بھی سطح پہ اگر کوئی رکروٹمنٹ کے سلسلے میں کوئی امتحان ہو رہا ہے کوئی ٹیچرز کی رکروٹمنٹ ہے کوئی اور ہے تو وہ ایگزام جو ہے وہ جاری رہیں گے لیکن بچوں کے جتنے امتحانات ڈیسمبر میں ہونے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے آہ میڈ جنوری جو ہے اس وقت تک پوسٹ پون کر دی گئے ہیں ہائر ایڈوکیشن یونیورسٹیز جو ہے وہ تو فوری طور پہ آن لائن آہ لرننگ جو ہے وہ شروع کر دیں گی اور یونیورسٹی کے ہوسٹلز جو ہے ان میں ایک ون تھرڈ یعنی کہ تیسرا حصہ طلبہ کا ہوگا باقی اور وہ بھی وہی جو ضروری ہیں کوئی باہر سے تعلیم کے لیے بچے آئے ہوئے ہیں یا ایسے بچے جن کے علاقے میں آہ یہ ممکن نہیں ہے کہ ریموٹ آن لائن ہو انٹرنیٹ آویلیبیلٹی نہیں ہے تو وہ رہ سکتے ہیں ہوسٹل میں لیکن صرف ایک تہائی حصہ جو ہے طلبہ کا وہ ہوسٹل میں آہ رہے گا اس کے علاوہ صرف ان کو انٹری اجازت ہوگی جو کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں یا کوئی لیب کا کام کر رہے ہیں تو وہ یونیورسٹیز اس سلسلے میں خود فیصلہ کریں گی تو میں ذرا دوبارہ اس کو تھوڑا دوراتا ہوں کہ چھبیس نومبر سے چوبیس دسمبر تک سارے طلبہ کی جس بھی لیول کے ہوں یونیورسٹی لیول کے ہوں جس بھی لیول کے ہوں وہ سکول کالیج یونیورسٹیز میں نہیں آئیں گے اور وہاں پہ گھر بے تعلیم جو ہے وہ جاری رہے گی اور اس کے بعد پچیس دسمبر سے دس جنوری تک تاتیلات چھٹیاں ہوں گی اور پھر انشاءاللہ گیارہ جنوری کو سارے ادارے جو ہیں وہ کھول دیے جائیں گے جو اور ایکسپشن ہے جو ہم نہیں بند کر رہے ہیں جو وہ وہ وکیشنل ادارے وہ ہنر کے ادارے ادارے جن میں ریگولر کلاس روم سیٹنگ نہیں ہے بلکہ آن دو جوب ٹریننگ ہو رہی ہے فیکٹری میں ٹریننگ ہو رہی ہے باقی چیزوں میں ٹریننگ ہو رہی ہے وہ چلتے رہیں گے اور ڈاکٹس آپ بتانا چاہیں گے سینئر جی اسی طرح جو سینئر میڈیکل یئرز کی ٹریننگ وغیرہ ہوتی ہے وہ جاری رہے گی جیسے کہ پہلے بھی تھی جو کہ پلینکل ایریاز کے اندر ہوتی ہے اور اس میں وہ پریکٹیکل ٹریننگ کی شمار میں مد میں شمار ہوتی ہے یہ بھی میں ارز کروں کہ جب تک یہ گھر سے پڑھائی کا سلسلہ جاری ہے یعنی کہ ایک تقریباً ایک ماہ چھبیس نومبر سے لے کے چوبیس دسمبر تک تو یہ سکولوں سکول جو ہیں یہ فیصلہ کریں گے کہ اساتذہ کی ضرورت ہے اساتذہ کو آنا پڑے گا وہ وہاں پہ سکول میں ہوں گے سکول جو ہیں وہ چلتے رہیں گے سوائے اس کے کہ وہاں پہ طلباء جو ہیں وہ نہیں ہوں گے اس کے علاوہ جو ایک چند ایک فیصلے ہوئے ہیں وہ میں ارز کرتا چلوں کہ ہم یہ سفارش کر رہے ہیں کہ جو امتحانات بورڈ کے امتحانات مارچ میں یا اپریل میں ہونے تھے ان کو مئی جون میں لے جایا جائے تاکہ جب تعلیمی ادارے کھلتے ہیں تو طلباء کو اپنا کورس ورک مکمل کرنے کا وقت مل جائے اور اسی طرح یہ بھی تجویز ہے کہ جو نیا تعلیمی سال ہے جو کہ سرکاری سکولوں میں اپریل میں ہوتا ہے وہ اگستہ لے جایا جائے اور گرمیاں کی چھوٹیاں کم کر دی جائیں کہ جا کے جو وقت ہے یا مارچ کی چھوٹیاں کم کر جائیں کہ جو تعلیم میں فرق پڑا ہے تو وہ اس کو کور کیا جا سکے تو یہ چند ایک فیصلے ہیں اور ہم عوام کو سب کو بتاتے رہیں گے کہ کیا صورتحال ہے اور یہ سارا معاملہ انڈر ریویو رہے گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ مہربانی کریں گے اور یہ بیماری کم ہوگی اور جنوری کے مرڈل میں تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ دوبارہ جہاں سے ٹوٹا تھا وہاں سے شروع ہو جائے گا بہت مہربانی شکریہ موسیقی